بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں جاکٹروں پر تشدد کا معاملہ سروسیت حسابتال وائی ڈی اے کے نمائندگاہ مزید تفصیلہ جانیں گے عظمت آوان سے جی عظمت آگاہ کیجئے گا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں رشتہ روز جو اسلامباد میں پیش آنے والا جو واقعہ تھا جس میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے دفتر کے بعد جو ڈاکٹرز اور میڈیکل کے جو سٹوڈنٹ سے ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور کچھ گریفتاریاں بھی سامنے آئیں اس کے خلاف آج سرویسس ہسپتال یونگ دکٹر اسوسییشن نے آج پرٹیس ریکارڈ کروایا اور جو سرویس ہسپتال کی جو اوپی ڈی ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا اس کے بعد جو جیل روڈ ہے اس پر بھی اپنا پرٹیس ریکارڈ کا ہے ابھی اس وقت یہ جو پرنسیپل آفیس کے باہر جو یونگ دکٹر اسوسییشن سرویس ہسپتال انہوں نے اپنا پرٹیس ریکارڈ کا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر وائی ڈی اے کے نمائندگان بھی موجود ہیں ڈاکٹر دیل صاحب مجھے بتائیں کہ آج جو آپ کے اتجاج تھا یہ کس بارے میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اب میرا خیال ہے کہ پوری عوام کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو میڈیا کو سب کو پتا ہے کہ ایک ڈاکٹرز پر نیا امتحان مسلط کیا گیا جس کا کے نام اینلی ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزائم سب سے پہلے جو میں جو حکومتی نمائندے ہیں جس طرح کے فواہ چودری صاحب ہیں شہباز گل صاحب ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یہ ٹی وی پہ آتے ہیں یا اپنا کوئی بھی بیان اپلوڈ کرتے ہیں تو کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیا کریں کچھ انفرمیشن حاصل کر لیا کریں جیسا کہ کال انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے ان کی پوری دنیا میں بہت زیادہ عزت تھی پاکستانی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی لیکن ہم ایک اگزیم اب جو ہے وہ اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں رہی اس کی وجہ سے ہم ایکزیم لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہمارا جو تلیمی نظام ہے اس کو بہتر کرے گا تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اگر دس پرسنڈ لوگ باہر جاتے تھے تو آج وہ فورٹی پرسنڈ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر جا رہے ہیں پہلے باہر کا ایکزیم دے کے لوگ باہر جاتے تھے آج ہم لوگ صرف او ای ٹی اور جو آئیٹس ہے وہ کر کے باہر جاتے ہیں ہمارا ایکزیم بھی نہیں لیا جاتا دوسری بات میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یونیورسٹی لیول پہ ایکزیمز ہوتے ہیں ہمارے جو ایف سی پی ایس کے ایکزیمز ہوتے ہیں وہاں پہ ریزلٹ ہوتا ہے پندرہ سے بیس پرسنڈ آج کے اتجاز کے بارے ہیں جی میں اسی طرف ہا رہا ہوں دیکھیں یہ ایکزیم اس وجہ سے لے کے آئے کہ ہم لوگوں نے اپگریڈ کرنا ہے اپنا تلیمی نظام تو ان کا جو تلیمی نظام انہوں نے اپگریڈ کرنے کے لیے ایک ایکزیم لیا اس میں ایٹی پرسنڈ لوگ بغیر تیاری کے پاس ہو گئے اب دیکھیں کہ ہوسپٹلز کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے عدویات جو ہیں ہماری ناپید ہو چکی ہیں امرجنسی عدویات اس کے لیے کچھ نہیں کیا لیکن ڈاکٹرز میں ایک اور امتحان مسلط کیا گیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ تنگ کریں ڈاکٹرز کو تنگ کریں اور جو ڈیمانڈ تھی کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے لیے نوکریہ نہیں ایک سٹوپ لگا دیا جائے تاکہ لوگوں کو کم سے کم پاس کیا جائے آگے لوگ کم سے کم آئیں گے ان کا ٹائم ڈیوریشن بڑھے گا کم سے کم ڈاکٹر ہیں یہاں پر ڈاکٹر مہر بھی مجود ہیں میرا باپ سے اگلا لاحیمل کے بارے میں آج آپ نے اتجاج کیا اگر پاکستان میڈیکل کمیشن آپ کی ڈیمانڈ نہیں مانتی تو آپ کا اگلا لاحیمل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے پروٹیس صرف او پی ڈی کے کلوجر سے اگر حکومت اور حکومتی نمائندگان جو ہیں جو پی ایم سی ہے یہ ہماری جو مطالبات ہیں جو ہماری جو سجیسٹیو ہیں جو ہماری سجیشنز ہیں ان کو نہیں مانیں گے تو ہم او پی ڈی کلوجر سے روڈ بلوکس تک اور روڈ بلوکس سے ایمرجنسی کلوجر تک بھی جا سکتے ہیں اور یہ صرف سروسز ہسپٹل میں نہیں ہوگا پورے لاہور کے پورے پنجاب کے اور آل آور دی پاکستان سپیشلی آپ دیکھیں گے جو پی ایم سی کے آگے ہمارے جو نمائندے تھے جو ہمارے وائیڈینز تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ صرف سروسز کے نہیں تھے زیلہ کچہری سوشل میڈیا پر کردار کشی کرنے کا معاملہ علی زفر کی درخواست پر میشا شفی اور دیگر کے خلاف کیس کی سامات ہوئی گلوکار علی زفر زیلہ کچہری کی عدالت میں پیش ہوئے جبکہ گلوکار علی زفر نے بطور مدعی ایک اور درخواست دائر کر دی ہے ملزمان عدالت میں جالی دستاویزات جمع کرا رہے ہیں علی زفر کی جانب سے ایسا کہا گیا جبکہ ملزم علی گل پیر نے جالی میڈیکل جمع کرایا علی زفر کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہے مزید اس کے اوپر آپ کو بتائیں کہ ملزم پیر گل کے خلاف فوجداری مقدمے کا حکم دیا جائے استعدامی یہ کہا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے جمال الدین جمالی سے جمال الدین آگاہ کیجئے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے اس سمات میں کیا کچھ کہا گیا آج بلکل علی زفر زلا کے چیرے میں پیش ہوئے یہاں پہ علی زفر کی جانب سے دائر سائبر کرائم کا ایک مقدمہ ہے مشہ شفی اور دیگر ملزمان کے خلاف ایک ملزم علی پیر گل جو ہے اس کی جانب سے عدالت میں جالی میڈیکل جمع کرایا گیا تھا اس کے خلاف علی زفر نے یہ درخواست دائر کیے اور کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے جی ٹھیک ہے جالی جو ہے میڈیکل وہاں پر جمع کروایا گیا تھا جانب آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ میں آئی جی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواست پر کیس کی سماعت کی گئی جبکہ آئی جی راو سردار علی خان کو کام سے روکنے کی استعداد کو مسترد کر دیا گیا ہے آئی جی کی تاجناتی کے خلاف درخواست پر نوٹس بھی جاری کر دیئے گئے ہیں عدالت نے وفاقی پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے جسٹس مزمل اکتر شبیر نے نمان امانت کی درخواست پر سماعت کی کس قانونی شک کی خلاف ورزی ہوئی جسٹس مزمل اکتر شبیر کا درخواست گزار سے مقالمہ پولیس آرڈر دوزار دو کے سیکشن گیارہ کی خلاف ورزی ہوئی وکیل درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ گریڈ بائیس کا پولیس آفیسر پر پروونشل پولیس آفیسر تاجنات کیا جا سکتا ہے موجودہ آئی جی راو سردار گریڈ اکیس کے پولیس آفیسر ہیں جس کے اوپر جسٹس مزمل اکتر شبیر کی جانب سے کہا گیا کہ آئی جی پنجاب کی تاجناتی کے لیے کیا کوالفکیشن ہو سکتی ہے آپ اس کے بارے میں بتا لیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ راوی اربن ڈویلپنٹ پروجیکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی جبکہ ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے عدالت نے فریقین کے وقلا کو قلب بحث کے لیے طلب کر لیا ہے عدالت نے روڈا کی جانب سے سماعت کے لیے مزید وقت کی استعداد مسترد کر دی ہے جسٹس شاہد کریم نے پروجیکٹ کی قانونی حیثیت سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی بہت بڑا کیس ہے متعلقہ دستاویزات قانونی طریقے سے پوری کریں جسٹس شاہد کریم کی جانب سے ایسا کہا گیا درخواست گزار وکیل دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ محکمہ خزانہ نے مختلف اداروں کو گرانٹ ان ایڈ جاری کر دی ہے پنجاب ہیلت فاؤنڈیشن کو پندرہ ملین کی گرانٹ جاری کی گئی ہے نواز شریف میڈیکل کالیج کو پینتالیس ملین روپے جاری کی گئے جبکہ فاطمید فاؤنڈیشن کو پچھتر لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے سندس فاؤنڈیشن کو پندرہ ملین روپے جاری کیے گئے ہیں گلاب دیوی اسبتال کو ایک سو بیس ملین کی گرانٹ جاری کی گئی جبکہ شالہ مار اسبتال کو ایک سو بیس ملین روپے جاری کیے گئے ہیں محکمہ خزانہ نے فلاحی کاموں کے لیے یہ گرانٹ جاری کی ہے محکمہ خزانہ نے مختلف اداروں کو گرانٹ ان ایڈ جاری کر دی ہے جبکہ پنجاب ہیلت فاؤنڈیشن کو پندرہ ملین کی گرانٹ جاری کی گئی ہے ربی آپ کو بتائیں پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں وزیراعالہ کے اختیارات کا تعجیل نئے بلدیاتی نظام میں وزیراعالہ کے پاس آٹھ نکاتی اختیارات ہوں گے وزیراعالہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت تمام آتھارٹیز کے چیئرمین ہوں گے وزیراعالہ کو بلدیاتی نظام اور منتقب نمائندوں کو معطل کرنے کا اختیار بھی تجویز کیا گیا ہے جبکہ بلدیاتی اہدیداروں کے خلاف انکوائری اور سپیشل آڈٹ کے اختیارات ہوں گے وزیراعالہ پنجاب کے پاس حد بندی اور میمبران کی تعیناتی کا اختیار بھی ہوگا پیل جی چیبینل میں چیئرمین اور میمبر کی تعیناتی کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے وزیراعالہ بلدیاتی نظام میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے اختیارات کا ضرورت پڑھنے پر استعمال کر سکیں گے آٹھ نکاتی اختیارات وزیراعالہ پنجاب کو تفیز کیے گئے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے نئے بلدیاتی نظام میں وزیراعالہ کے پاس یہ اختیارات ہوں گے جس میں وزیراعالہ نئے بلدیاتی نظام کے تحت تمام آتھورٹیز کے چیئرمین ہوں گے وزیراعالہ کو بلدیاتی نظام اور متخب نمائندوں کو معتل کرنے کا اختیار تجویز کیا گیا ہے وزید تفصیلہ جانیں گے علی رامے سے علی بچائیے گا آٹھ نکاتی اختیارات کیا کیا ہیں جبکل یہ کل وزیراعالہ پنجاب کے سبراہی میں نئے بلدیاتی نظام دو ہزار اکیس کا جمعہ سفدہ وہ ان کو پیش کیا گیا اور اس میں محکمہ بلدیات کی طرف سے وزیراعالہ پنجاب کے اپنے اختیارات کے حوالے سے بھی آٹھ نکات پر ان کے جو اختیارات ہیں اس حوالے سے بھی ان کو تجویز کے جمعہ سفدہ چھویا ان کو آگاہ کیا گیا اب اس میں اختیارات وزیراعالہ پنجاب کے وہی ہیں جو پہلے بھی تھے لیکن اس میں پہلی بار یہ تیون بقیدہ نئے بلدیاتی نظام میں کیا جا رہا اور سب کو بتایا جائے گا کہ وزیراعالہ پنجاب اپنے یہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسی بھی بلدیاتی نمائندوں کو مواطن کر سکتے ہیں اس کے خلاف انٹوائلی کے اکرامات اور سپیشل آرڈٹ کے اکرامات سے ہوتے سکتے ہیں اور اس کے لابے بلدیاتی اداروں کی جو منبران کی تیناتی ہے اور ٹربینر جو ہیں ان کی تیناتی کے حوالے سے بھی وزیراعالہ پنجاب کے پاس اختیارات ہوں گے اور سپیشل آرڈٹ کے حوالے سے انکوائریز کے حوالے سے اور ساتھ ہی جو مختلف حدود بندی ہے حدود بندی ہے جتنے بھی جو وائس چیئرمن ہوں گے ان کے حوالے سے بھی جو اختیارات ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ وائی ڈی اے سلمان حسیب گروپ کا جناس ابتال میں الیکشن بدنظمی کا شکار ہو گیا جالی ووٹ ڈالنے سے روکنے پر دو گروپوں میں جھگڑا جبکہ مار پیٹ اور گالم گلوچ بھی کی گئی وائی ڈی اے سلمان حسیب گروپ کا انتخابی عمل جو ہے وہ رک گیا ہے وائی ڈی اے سلمان حسیب گروپ کا جناس ابتال میں الیکشن بدنظمی کا شکار ہوا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے زاہر چودی سے جناس ابتال کا الیکشن جو ہے وہ پیر کے روز منقد ہوا تھا جس میں برفور شرکت کی گئی تھی ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے تاہم جو وائی ڈی اے کا ایک تھڑا جو سلمان حسیب گروپ ہے اس کی جانب سے جو ہے اس الیکشن میں حصہ نہیں دیا گیا تھا اور آج اپنا الگ الیکشن جو ہے وہ منقد کروایا گیا لیکن اس آج کے جو سلمان حسیب گروپ کا الیکشن تھا وہ بھی بدنظمی کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ اس میں دو گروپ جو ہیں ڈاکٹرز کے وہ جانی ووٹ ڈالنے پر جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہاتھا پائی ہوئی بات مارپیٹ تک پہنچ گئی اور کالم گروش کا زیادہ نہ تبادلہ ہوتا رہا اس جو ہے وہ صورتحال کی وجہ سے جو کہ یہ فوٹیج میں بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ڈاکٹرز کس طرح ایک دوسرے کو جو ہے وہ بطرین مارپیٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس میں سینئر ڈاکٹرز کا بھی لیاز نہیں کیا گیا سرائے کے مطابق جو اسسسنٹ پروفیسر رینک کے ڈاکٹرز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تشہدد کیا گیا ان کو بھی گالیاں دی گئیں اور یہ کالم گروش کا آدھا دھنا سلسلہ جو ہے وہ پولیس وہاں پر نہیں روک سکتی اور اس صورتحال کی وجہ سے جو انتخابی جو عمل تھا جو پولنگ کا وہ بھی تاتل سے دو چار ہو گیا اور یہ الیکشن جو سلمان نصیب گروپ کی جانب سے منقد کیا گیا تھا وہ بدنظمی صدقہ اشکار ہو گیا ہے کہ آئی جی پنجاب راوز سردار علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل آئی جی آپریشن ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی بریفنگ خفیہ معلومات کے حصول ترصیل کا موثر نظام بنانے کی ہدایت نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کو تیز کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں فوت چیدول میں شامل افراد کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے کا حکم مذہبی منافرت پر مبنی وال چاکنگ پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے جبکہ اس حوالے سے سرچ اور انٹیلیجنس ہیڈ آپریشن جاری رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے صوبے کے حساس مقامات کے سیکیورٹی آڈٹ دوبارہ کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے علی ساحی سے علی اجلاس کا احوال بچائیے گا پائی جی پنجاب ناؤ سردار کی جاری صدارت نیشنل ایکشن پلانٹ نے آج اسی اجلاس کیا گیا ہے چی ٹی ٹی کی افصلاحان میں انہیں شکر کیا ہے حفظ معلومات کے حصول اور ترچیر پر یہ انٹیلیجنس نظام جو ہے اس کو مربوط کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی سانسا نیشنل ایکشن پلانٹ پر عمل درامت تیز سے تیز کرنے کے لیے تمام مسائل استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے دینی مدارہ سکرینٹی انہوں سمیت حساس مقامات کے احکامات مختلف احکامات جاری کیے گئے ہیں علی ساحی آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے فی البکت اتنا ہی باقبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی فوٹی ٹو موسیقی